موسیقی اسلام علیکم ناظرین ایک مرتبہ پھر آمیر ازمی حاضر ہے کون پوچھے گا کے ساتھ آج جن لوگوں کے متعلق ہم بات کریں گے ان کا نام سنتے ہی اگر آپ کے ماتھے پہ پسینہ نہ آ جائے تو آپ کی شرافت مشکوک ہو جاتی ہے جی ہاں آج ہمارا موضوع ہے پولیس لوگوں کو پولیس سے بے پناہ شکائطیں ہیں اور یقینا پولیس کی بھی اپنی بہت ساری مجبوریاں ہوں گی کسی بھی محضب معاشرے کے مقابلے میں ہمارے ملک میں پولیس کی نفری نزبطن کم ہے اس کے باوجود ہمارے پولیس والے ٹھیلوں سے بھی بتا مینج کر لیتے ہیں رشوت کا ٹائم بھی نکال لیتے ہیں منشیات کے اڈوں کو تحفظ فرام کرتے ہیں شریفوں کو تنگ بھی کر لیتے ہیں ڈکیتیوں کی واردات میں بھی ملوث ہو جاتے ہیں اور پڑے بڑے دہشتگردوں کو پولیس مقابلے میں بھی مار دیا جاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ مقابلے درستوں یا غلط اور بہت سے ایسے کاموں میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں جن کا ذکر آج ہم اپنے پرگرام میں نہیں کر سکتے ہیں آئیے آج مل کر ان پولیس والوں کو پوچھتے ہیں کیونکہ پوچھنا آپ کا بھی فرض ہے اگر میں اور آپ نہیں پوچھیں گے تو کون پوچھے گا آئیے میرے ساتھ اس وقت میں موجود ہوں ایک ایسے علاقے میں جہاں پولیس گردی کا بہت سارے شکار ایک ساتھ کھڑے میں آئیے ان سے بات کرتے ہیں کیوں اٹھا کے لے گئے تھے پولیس والے مران الہی امامی تھانے کا ایسا ہی تھا یہ میرے کو اٹھا کے لے گیا تھا بند کرا انہیں میرے کو تقریباً چار پانچ گھنٹے تلگنا مارا بھی ہوگا مارا بھی انہیں پھر جو ہے میرے والد صاحب کو بلایا بلا کہ اس کے پاس دو پشٹے لے برامت ہوئی ہیں تو تھی آپ کے پاس میرے پاس تو کوئی بھی سامان نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا ساڑھے چار ہزار روپے میرے والد صاحب سے لیے چھوڑ دیا ہے پولیس جو ہے کس کس طرح لوگوں کو تنگ کر دیئے ہیں اگر ڈبل صواری بند ہو گئی اید ہو گئی ان کی کھڑے ہو گئے روٹوں پر آیا جو بچوں کو پکڑنا کوئی روٹی لینے یا رہا ان کو پکڑ دیا سان لینے یا رہا دودھ لینے یا رہا سب سے پیتا گئی آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں کچھ تھوڑی سی غلطی ہے ہماری بھی ہے کہ اگر ڈبل صواری بند ہے تو ہم ڈبل صواری پر کیوں ہیں اچھا بچوں اور معذوروں کے لیے تو بند نہیں ہے نا بچوں کو بند کر دیتے ہیں معذور کو بند کر دیا ہے اسے چو نے خود چھوڑا ہے اس کو اس سے پیسے لے لیے جیل بھیجوا دیا ہے معذور کو جتاکوں سے معذور مطلب اس کو بندی کر دیا ہے اس کو بندی کر دیا اب یہ دیکھو یہ جاستی نہیں ہے دیفنس میں گزر رہا تھا سی بیو جانے کے لیے سے شکار کرنے کے لیے رات کے تقیباً انہوں نے آڑھ بے روکا ہے یہ دیکھ لیں کہ ہم اکیلے کھڑے دور تک سناٹا کوئی بھی نہیں ہے یہ کہ ڈیزل دلوانا ہے گاڑی میں تو سو رو پہ دے میں نے کہا بھائی ڈیزل تمہاری گورنمنٹ کا مسئلہ ہے ہم ٹیکس دیتے ہیں ہم ٹیکس پیٹ کرتے ہیں کہنا کہ بھائی ٹیکس تو تم گورنمنٹ کو دیتے ہو دھائی نمبر کو پر موبائل سے موی بنائی تھی ایک اسپیکٹر کی ٹرک لوڈ تھا اس میں سریعہ گر گیا پانچ ہلا رو پہ لے کر اس کو چھوڑ دیا مطلب یہ ڈاکو ہیں یا پولیس والے ہیں میں نے ایک پلاٹ خلیدہ تھا بلشن محمدی کے پاس ہے میرے ساتھ ہوئی چیٹنگ میں نے پولیس میں مقدمہ درج کروایا پولیس والوں نے اس بندے کو جو چیٹر تھا اس کو چھوڑ دیا پیسے لے کے اور الٹا میرے اوپر جو ہے وہ کیس بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے پھر ہم نے انٹیک ریپشن میں رابطہ کیا وہاں سے وہ اس بندے کو پولیس افسر کو اٹھا کے لے کے اس شخص کو جو ہے وہ چار سال کہہ دو ایک لاکھ روپیہ جرمانا ہوا ہے انٹیک ریپشن آفیس آپ بتائیے آپ کے ساتھ کیا ہوا میں سمجھتا ہوں کہ جیل کے اندر جرائم کو جنم دیا جاتا ہے پولیس اہلے کار خود یہ کہتے ہیں کہ آپ جو بھی جرم کرو مجھ سے کہا ہے کہ آپ کچھ بھی کرو 50% ہمارا 50% آپ کا آپ ہمیں کوپرنٹ ہمارے ساتھ کر کے کیا کرے ہیں جنمتو سوالی پیدر ختم ہو جاتا ہے کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ ناجائز اٹھا کے لے گئے تھے ناجائز ایفیر کارڈ کے لے گئے تھے اس سے میرا پیسے کے لیندن تھا ناجائز میرا اوپر انجام ڈال کے میرے کو ایفیر کارڈ کے جیل پہ جیل پہ جیل تھا جیل تک چلے گئے تھے جیل تک چلے گئے تھے پھر واپسی کیسے نہیں پھر واپسی ہمارے زمارت ہوئی تو میں نے انہیں کلیار دکھایا لیکن انہوں نے مراد کا اندیرے کا فائدہ اٹھایا ساڑھ تین آزار پر میرے جیب میں تھے تو ناصر بھائی شمیم ناصر بھائی تو ان سے میں نے رابطہ کیا تو انہوں نے میری برپور مدد کی اور انشاءاللہ اوٹاللہ وہ پولیس والوں سے مجھے وہ پیسے دلا کے دیئے اچھا یہاں بڑا ذکر ہو رہا ہے پازبان کا تو ہمارے پاس پازبان کے لوگ بھی ہیں ہم کیوں نہ انہی سے پوچھ لیں نہ نوٹ لیتی ہے نہ ووڈ لیتی ہے لوگوں کے مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں لوگ جھوڑی پھیلا کے دعائیں دیتے ہیں یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ تو سیاسی تنظیمیں کرتی ہیں اور اس کے ظاہری بات کے فائدہ بھی اٹھاتی ہیں تو آپ لوگ یہ کیوں کر رہے ہیں ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنی عوام کے اندر ہر طرح کا شہور پیدار کرنے کے لیے کہ ہمارے جو منتخف نمائندے ہیں یہ ان کا کرنے کا کام ہے اچھا یہ ہماری جو عوام ہے یہ کیوں نہیں اٹھتی یہ اپنے حق کے لیے یعنی ایک ناجائز ہو رہا ہے تو اس کے لیے اٹھتی کیوں نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے جب سے الیکٹونک میڈیا پاکستان کے اندر اس کا نکات ہوا ہے تو اس کے اندر جو ہے عوام میں بھی بڑا ایک شہور بیدار ہو گیا ہے اور آج اس کا مو بولتا ثبوت ہے کہ لوگ یہاں پر آپ کے درمیان موجود ہیں پولیس کی شکایت کرنے کے حوالے سے ونہ اس سے پہلے اگر آپ عاملات دیکھیں تو لوگوں کے اندر ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کسی قسم کبھی کسی کے خلاف اسٹیٹمنٹ دیں کس طرح سے آپ لوگ جو ہیں پولیس سے رابطہ کرتے ہیں کس طرح سے ان کو سزا بھی دلواتے ہیں بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ سزا بھی دلواتے ہیں کیسے ہوتا ہے یہ ہماری اپنی ہیلپ لائن ہے اس ہیلپ لائن کے تحت ہمارے پر لوگوں کی کمپلینیں آتی ہیں ہم پاسبان کے لیٹر ہیڈ کے اوپر وہ کمپلینیں عالی حکام تک پہنچاتے ہیں یہ جو شکایت ہے یہ کراچی کے کسی حصے سے بھی آئی گی تو کریں گے پورے پاکستان میں ہمارا نیٹور کائم ہے الحمدللہ پولیس کے مظالم کے خلاف رشوتوں کی واپسی کے لیے حالانکہ پولیس کے اندر رشوت ستانی کا ایک محقبہ کائم ہے لوگ خوف کے مارے وہاں پہ نہیں جاتے اگر عام آدمی وہاں پہ درخواہ لگا بھی دے تو اس کے ٹھریٹ کر کے اس کو ڈر آ کے اس کو بٹھا دیا جاتا ہے الحمدللہ کمپلین لگنے کے بعد وہ پولیس آفیز اتنا کمزور ہو جاتا ہے وہ مظلوم اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی شکایت بھی بیان کرتا ہے اس کی لوٹیوی رقم بھی واپس کی جاتی ہے مجھے بتائیں کہ لفظ پولیس سے ذہن میں اگنم کیا آتا ہے ٹورچر تو اچھی بات ذہن میں نہیں آتی ہے بلاوازہ پکڑ لیتے ہیں ہاتھوں کو بلا الزام پولیس کا کیا کام ہے چور تو پکڑے نہیں جاتے عوام کے لیے ذہمت گفرہات سی ہو جاتی ہے پولیس کا پہلا لفظ ایمانداری دبل سواری جب پابندھ لگتی ہے تو ان کی ٹوٹی سر انجام دیتی پولیس ہمارے خدمت کرتے ہیں پولیس ہمارے بہت کام آتی ہے سر آپ مجھے ہیڈ کانسٹی پر لگیں اس پر ملکل اماندار کریں اسی لیے بھاگ رہے ہیں کہ دور سے بھاگیں اچھا ہے پولیس آلوں سے نہیں تو وہ پولیس والے کوئی اپنی شکل تھوڑی یاد رکھیں گے یار آپ کو پتا ہے ٹی وی آرہا ہے کہیں نہ کہیں روک کے پکڑ لیں گے آپ لوگوں نے کیوں بولا ہمارے لیے آپ تو چلے جائیں گے روڈ ہم لوگ مار کھا رہے ہوں گے پولیس نام کی تو کوئی چیز ہے نہیں ہمارے معاشرے میں جن کے پاس جوکومنٹس بھی ہیں مکمل طور پر ہے تو اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے وہ بس کسی طریقے سے بھی ان کا کام ایک گلے میں ہاتھ ڈالنا یا سائیڈ میں لے جانا کچھ دے تو گاڑی باڑی چلاتے ہیں تھانے تو آنا جانا ہوا ہوگا ہاں تقریباً ہوا ہوا ہے کوئی واقعہ ہوا ہے تھا کہ جو آپ کے ذہن میں رہ گیا ہوگی جی تھانے گیا تھا پولیس والے مجھ سے انجوائی کر گیا تھانے تو دور کی بات راستے میں کر لیتے ہیں پولیس ایسا کیوں کر رہی ہے ان لوگ کی تنگھائیں کم ہوتی ہیں پریشان آل ہوتے ہیں یہ غریب ہوتے ہیں نہ یہ غریب ہوتے ہیں نہ یہ پریشان ہوتے ہیں بس ان کا عادت ہو گیا ہے ان کے بغیر ان کا گزارہ نہیں ہوتے بھلے ان کا تنخواہ جو ہیں پچاس آزار بھی انہوں یہ اپنا کام کر کے رہے ہیں یہ نجمت لیں گے ضرور ضرور لیں گے پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی اگلی لائن کیا تھی ہے نہیں مدد تو وہ کرتے رہتے ہیں ہماری میرے مائنڈ میں نہیں ہے میں نے سنا نہیں ہے جو سچی بات ہے مجھ سے تو یاد نہیں ہے لیکن بس یہ سمجھے پولیس ہور صحیح ہو جائے سب صحیح ہو جائے آنے جانے کا تفاق ہوا ہے کبھی کیا ہوا تھانے میں کس کس نے انجوائی کیا آپ نے یا انہوں نے پولیس والوں نے انجوائی کیا کتنا ہے دے دی ہے خدا نا کا خدا نا کا گاڑی چھوڑی ہو رہی انہوں نے مٹھائی دی ہے مٹھائی خواہد آزم کی شکل میں تھی یا واقعی مٹھائی تھی یہ مٹھائی تھوڑی کھاتے ہیں یہ لوگ خدا نا خاصتہ تھانے کیوں گئے تھے خدا نا خاصتہ تھانے اس لئے کیا تھے کہ اتفاق کی باتیں جمعے کی نماز نکل گئی تھی تو میں دوسری جگہ پہ گیا تھا دوسری جگہ پہ گیا تھا تو بائک میں کاغذات جلدی لی میں گھر پہ بھول گیا تھا تو پولیس والوں نے روگ لیا تھا زبردستی لے کے تھانے وہ پھر کیا لیا مہاں آپ سے انہوں نے صرف دعائیں لیں میں نے کچھ دیا نہیں ان کو تھانے گئے آپ وہاں ایک چتر رکھا ہوتا ہے اس پر لکھا ہوتا ہے آجا مورے بالمہ تیرہ انتظار اس کا کیا مطلب ہے یہ کیوں لکھتے ہیں یہ ان لوگوں کی لیے ہوتا ہے جو کہ کرمینل ایلیمنٹس ہوتے ہیں چتر کیا ہوتا ہے چتر سے مارتے ہیں میں بائک پہ تھا تو انہوں نے جو نا کاغذات چیک کیے اس کے بعد جو نا انہوں نے بولا یہ کاغذات جو نا یہ دو لمبر ہیں حالانکہ وہ صحیح تھے صحیح تھے اوریجنل کافی تھی بلتا ہے یہ گاڑی آپ کی چوری کی ہے وہ میری تلاشی لینے لگائے میرے پاس پانچ سو روپے تھے میرے پاس پانچ سو وہ میں نے اپنی تلاشی نہیں لینے دی ان کو تو اس کے بعد جو نا مجھے دو گھنٹے مجھے زلیل کیا انہوں نے ساٹھ ستر روپے میرے پاس آلکھ کھلے تھے وہ بعد میں جو نا دے کر میں نے اپنی جان چھوڑائی ہے پھر میں نے ان کو بولا ہے میں نے کہ اب جو نا یہ کاغذات وغیرہ یہ گاڑی جو نا چھوڑی کی نہیں ہے پھر میں نے کہیں مارے نکل گیا مجھے یہ بتائے کہ اگر پولیس میں نوکری کا چانس ملے تو جاؤ گے بے شک جائیں گے آپ بھی جاؤ گے نہیں آپ کیوں نہیں جاؤ گے جانے سے فائدہ نہیں ہے اب آپ گھالی ہے وقت ہی ارچیت آپ کو شوق ہے گھالیاں کھانے کا نہیں اصل میں آپ بیوٹی سے ہی کر رہے ہیں اپنے امانداری سے کہا تو کون آپ کو گھالی دے گا پھر اگر آپ کو پولیس میں جانے کا چانس ملے گا تو جائیں گے ضرور کیوں مطلب یہ پولیس میں اوپر کی اماندنی بھی مطلب اچھی ہوتی ہے اس لئے اگر آپ کو پولیس میں جاپ کرنے کا چانس ملے تو آپ جائیں گے نہیں میرے پیڈنٹس ایکری نہیں کریں گے ایون میری وائپ چھوڑ دیں گی مجھے مطلب یہ اتنی عزت مطلب جو پولیس والے ہیں انہوں نے بھی تو شادیاں کیوئے ہیں بیچاروں نے بلکہ یہ ہے کہ تھوڑا سا سسٹم یہ لوگ بنا لیں ایسا نہیں ہے بہت ان میں پوٹینچل ہے بہت ہماری پولیس آرمی دونوں اچھی ہیں مطلب جو عوام ہیں ان کو انسان سمجھیں جانور نہ سمجھیں آپ کو پولیس میں جاپ مل جائے تو آپ جانا پسند کریں گے نہیں کسی قیمت پہ بھی نہیں پہنچ میں بے شک چلیں گے پولیس میں تو اللہ نہ کریں یہ پولیس بیچاری کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ لوگ یہاں میں پوچھ رہا ہوں کوئی جانا ہی نہیں چاہ رہا علاوہ ایک آدھ بیروزگار کے ہم نے کتنے لوگوں سے پوچھا کہ پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی اس کی اگلی لائن بتا دیں لیکن کوئی بتا نہیں بایا تو حضور اس کی اگلی لائن ہے کریں دل سے ان کی مدد آپ بھی ایک بریک کا ٹائم ہوئے کہیں جائیے گا نہیں ہم ابھی واپس آ رہے ہیں جی اس وقت عوام کی بہت ساری شکایتیں لے کے ہم خرم وارس صاحب کے پاس موجود ہیں جو ایس ایس پی ہیں کرائم رینج ویسٹ کے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ عوام اور پولیس کی دوستی کیوں نہیں ہوتی یہ عوام پولیس کو دیکھ کے اتنی خوف زدہ کیوں ہوجاتی ہے میں اسے تفاق بلکل بھی نہیں کرتا ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جرائم پیشہ اناثر کی اور پولیس کی دوستی نہیں ہے اور ان کی دوستی ہو بھی نہیں سکتی عوام پولیس کے پاس اگر نہیں آتے ہیں اور اپنی شکایتیں نہیں ریکارڈ کراتے ہیں تو پھر وہ کہاں جاتے ہیں سر یہ اگر رات کو سنسان علاقے میں پولیس کھڑی بھی ہو اور کوئی شریف آدمی ان کے پاس آ جائے تو وہ ڈیزل کے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں سر کہ جب مطبعہ پاکزہ پورے ہیں سب کچھ ہے اس کے باوجود دیکھیں جی اس بات میں یقیناً کچھ نہ کچھ حقیقت ہوگی لیکن میں یہاں آپ کو صرف اتنا بتاؤں گا کہ ہم نہ ہوتے تو کسی اور کے چرچے ہوتے خلقت شہر تو کہنے کو فسانے مانگے بات یہ ہے کہ بات سے بات چلتی ہے فیشن چل چکا ہے کہ جی پولیس خراب ہے پولیس خراب ہے پولیس خراب ہے تو جس کے ساتھ پولیس نے کبھی خرابی نہیں کی نا وہ بھی کہے گا کہ پولیس خراب ہے پولیس کیا مطلب جادوگر بھی ہوتے ہیں یہ لوگ یہ جب کوئی بندہ پکڑتے ہیں تو اس کے پاس سے ایسی ایسی چیزیں نکالتے ہیں کہ اس نے خود کبھی زندگی میں نہیں دیکھی ہوتی ہے میرے لیے یہ خاصی عجیب بات ہے کہ تلاشی لیتے ہوئے وہ ایسی چیزیں نکال لیتے ہیں جو اس نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی ہوتی اگر آپ بات کر رہے ہیں چرس کے ٹکڑیوں کی ہاں وہ چرس کی ہی بات کر رہا تھا ہو سکتا ہے کچھ گندے لوگ ایسے ہوں جنہوں نے یہ کیا ہو اور کسی کا بیڈ ایکسپیرینس ہو لیکن میرا آپ کو یہ دعویٰ ہے کہ آپ ابھی فیزیکلی چیک کریں کہ کراچی میں جتنے لوگ چرس کے کیسز میں بند ہوئے ہیں ان کا میڈیکل کرایا جائے انہیں چیک کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ وہ ایڈیکٹ ہیں یا نہیں ہیں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کانسٹیبل کی تنخواہ اگر پچاس ہزار بھی کر دی جائے تو بھی وہ سو دو سو یا پچیس روپے لینا چھوڑے گا نہیں میں آپ کو بلکل ٹھیک بتا رہا ہوں کہ میں نے ایسے کانسٹیبلز دیکھے ہیں جن کے گھر جو سوکی روٹی کھا لیتے ہیں لیکن ایک روپیہ بھی رشوت نہیں لیتے سندھ پولیس کی ٹوٹل تعداد کتنی ہیں اور کتنی تعداد وی آئی پی پروٹوکولز پہ لگی ہوئے ہیں 30,000 سے کچھ زیادہ پولیس ہے اور ان میں سے آدھے جو ہیں تقریباً چودہ پندرہ ہزار جو ہیں وہ وی بی آئی پیس کی سیکیورٹیز کے لیے لگے میں کیونکہ یہ بھی پولیس کی ایک انتہائی اہم ذمہ داری ہے اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پندرہ سولہ ہزار سترہ کر لیں یہ تعداد دو کروڑ کے شہر کے لیے کافی ہے جی ان سترہ ہزار میں سے بھی کچھ جو ہیں وہ چھوٹیوں پہ ہوتے ہیں کچھ بیمار ہوتے ہیں کچھ لیف پہ ہوتے ہیں اور پھر بھی آپ کے شہر کو سمال کے رکھا ہوا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت آپ کا کوئی بھی ہائی پروفائل کیس ایسا ہے اس شہر کا جو ڈیڈکٹ نہیں ہوا خورم آری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا Thank you آج ہم نے پولیس سے بھی بات کی عوام سے بھی بات کی یقیناً بہت ساری شکایتیں عوام کو بھی ہیں پولیس کی بھی مجبوریاں رہی ہوں گی نتیجہ جو بھی ہو لیکن میں ایک بات یہاں ضرور کرنا چاہوں گا کہ سارا الزام پولیس والوں کو دینا مناسب نہیں ہوگا کہیں کہیں ہمیں خود اپنا بھی دیکھنا ہے کہ عوام کیا کر رہی ہے یہ تو سب کو پتا ہے کہ پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی لیکن اس کی اگلی لائن پتا ہے اس کی اگلی لائن ہے کریں دل سے ان کی مدد آپ بھی یعنی عوام کا بھی فرض ہے سارا الزام ایک پولیس والوں کو دے کہ خود بریو زمان ہو جانا یہ مناسب نہیں ہے ہمیں بھی اپنے رویوں پہ غور کرنا پڑے گا کہ ہمارے رویے کیسے ہیں یہی پولیس والے یہی پولیس والے خودکش کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی جان بھی دے رہے ہوتے ہیں اتنی چھوٹی تھی تنکاہ میں ہمیں یہ بھولا نہیں چاہیے لیکن ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرنا نہ بھولیے گا ایڈرز بہت آسان سا وہی kpg.tv.tv اجازت دیجئے آمیر رزوی کو اگلے ہفتے کسی نئے مسئلے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا اللہ حافظ تم محافظ نہیں ہو میرے شہر کے تم محافظ جو ہوتے تو کیوں شہر میں آگ لگتی مکان جلتے اڑتا دھوا میرے لوگوں پہ کیوں ٹوٹتا آسان تہرتی کیوں فضاؤں میں یوں گولیا قتل کیوں ہوتے ماں کے بیٹے جوا اقوہ ہوتی کیوں لاچاروں کی بیٹیا تم محافظ نہیں ہو میرے شہر کے کس نے معصوم بچوں کو دیزز کیا گرم کیسے ہوئی چور بازاریا کیسے پھیلی بتاؤ یہ تاریخیا چھوٹ کہتا ہوں تو چھوٹ ثابت کرو ورنہ میں تو کہوں گا یہی ورملا تم محافظ نہیں ہو میرے شہر کے موسیقی 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 موسیقی